اسلام علیکم میں ہوں شایب نظامی کوشش ہمارے یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے اچھی خبریں پاکستان کی طرف سے سنائیں اور تقریباً پچیس دن پہلے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ شیل گیس کے اوپر کام کر رہا ہے تو شیل گیس کے حوالے سے اب امپورٹنٹ ڈیویلپنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی ڈیلنگ کا آغاز ہو گیا ہے اس کی ڈیلنگ کا آغاز کیا ہے ہیدر آباد بلوگ کے اندر یہ آغاز کیا گیا ہے اور ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ شیل گیس کی ڈیلنگ کی جائے اور سن کا علاقہ ہیدر آباد جہاں پر ہیڈیلنگ کا آغاز کیا گیا ہے سن بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستان کی تقریبا 60-68% جو گیس نکلتی ہے وہ سن سے نکلتی ہے اور سن بہت میجر اپنا رول پلے کر رہا ہے جو ہم گیس استعمال کر رہے ہیں اپنی سنتوں کے اندر اپنے گھروں کے اندر اس کا میجر حصہ جو ہے وہ سن سے فراہم کیا جاتا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ ہیڈر آباد میں ڈیلنگ ہوتی ہے تو یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے اور جو شیل گیس کی آنے سے پاکستان میں جو اس وقت ہم گیس کو امپورٹ کر رہے ہیں یا ہم جو اضافی زورت کے لیے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اس کی جو ہے وہ کس حد تک کونٹیٹی کم ہوتی ہے اللہ کرے یہ کامیاب ہو شیل گیس کیونکہ ہائی ٹیک ایک گیس نکالنے کا طریقہ ہے یہ عام گیس سے مختلف ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مختلف زمین کی تیہ ہوتی ہیں ان کے اندر راکس کے اندر یہ اندر فسی ہوتی ہے اس کو ہائی ٹیکنیکل طریقے سے نکالا جاتا ہے تو یہ بات بھی خوش آئند ہے کہ پاکستان کا جو بہت اہم ادارہ ہے او جو ڈی سی ایل یہ ایک ہائی ٹیک ڈریلنگ کی طرف جا رہا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہو رہے ہیں ہمارے لوگ اتنے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آنگ ہو رہے ہیں کہ جدید جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے پاکستان کے لیے جو ہے شیل گیس شیل گیس جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ بھی اس لیے بھی ہے کہ اب چونکہ پاکستان میں روایتی جو گیس کے ذخائر ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو اگر ہم اس طرح کی ہائی ٹیک جو ہے طریقے سے گیس نکالیں تو یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگی ایفیشنٹ یہ اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ جو اس کی برننگ کالیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بہت کم گیس کے اندر بہت زیادہ ہیٹ جنریٹ کرتی ہے اور یہ بہت اچھی رہے گی پاکستان میں سنتوں کے لیے خاص طور پر جہاں جہاں کارخانے لگے ہوئے میلٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور ایک اہم ڈیولپنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان شیل گیس پہ کام کرنا جا رہا ہے پاکستان ان ممالک میں شامل ہو رہا ہے جن میں شیل گیس جو ہے وہ تلاش کی جاری ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ شیل گیس کا جو ڈیولنگ کا پروجیکٹ ہے جی کامیاب ہو اوجی ڈیسیل کامیاب ہو اوجی ڈیسیل کے لیے دھیر و دعائیں ہیں اس ملک کے لیے دھیر و دعائیں ہیں اوجی ڈیسیل کے ملازمین بڑے مینتی جفاکش ہیں تقریباً سو ارب روپے کا پروفٹس جو ہے وہ ہر سال اوجی ڈیسیل کما کے پاکستان کو دیتا ہے اور اگر یہ ڈیولنگ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک اہم بریک تھرہ ہوگا اور جو اوجی ڈیسیل کے پروفٹس ہیں وہ بہت گرو کریں گے ویسے بھی پاکستان کی ایکانومی میں بہت امپورٹنٹ ہے اوجی ڈیسیل میں جیسے آپ کو بتایا ہے تقریباً اس کا ہر سال پروفٹ سو ارب روپے سے زیادہ ہوتا ہے اور پاکستان کی جو اس وقت انرجی کی ضروریات ہیں اس میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت ہے اوجی ڈیسیل کی اللہ کرے کہ یہ ڈیلنگ کامیاب ہو پاکستان کو یہ گیس ملے سستی گیس جو دستیاب ہو عوام کے لیے تاکہ جو ہے وہ عوام کے مشکلات بھی کم ہو جو ہماری صنعتی پیداوار ہے اس کی لاغت کم ہو اور اوورال جو ملک میں اس وقت گاڑیاں ہمارے جو گرین فیول کے لیے استعمال ہوتی ہیں سینجی کے پر ان کی جو ہے وہ ان میں یہ گیس استعمال ہو تاکہ جو ہمارا گرین فیول ہے اس کا بھی فروغ ہو ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ